السلام علیکم کون سا بات کر رہے ہیں مجھے دوہ جو سولہ میں حضرت یوٹیوب کے آپ کے پروگرام جو ہے چیکنے لگے مجھے آپ کے ٹی وی میں آنا آپ کے کلر کی طفرہ پہننا مجھے بالکل پسند نہیں تھا حضرت ہمارے علماء حض کی پہنواں سے میرے دن کے دنیا میں یہ تیزت کو چکی تھی صرف اس لفترے سفرہ ہی سننے کی لیکن حضرت آپ کے ساتھ سے میں بہت محروم ہوں بھی ایک وجہ سے 2019 میں میں نے خواب میں دیکھا چیزی میں پروگرام چل رہا ہے آپ ساتھ میں بہت سے دیکھا تو دیکھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے وہی لال والا گڑوے کلر کے جو شروعنی ہے اور کالا طرفہ پہن کے باتے کر رہے ہیں بلکل سرسدر ہو گیا حضرت اس کے بعد کئی مرتبہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے ساتھ دیکھا میرا بلکل دل کے دنیا بدل گیا حضرت لیکن تب تک میرا تقریباً دھائی سال یعنی دو ہزار فترہ میں میں بہت تب کے ہوتی کرتا لیکن 2019 تک میں بدگمانی رہا سے یہ کلر دھول کپرہ اور آپ کے جو ٹی وی میں آنا حضرت لیکن اللہ نے دل کے دنیا بالکل ساپ کر دی جب سے تو اس کے بعد سے میں نے آپ نے دیکھا اللہ ہوا اکبر اللہ اکبر جو خواب بے زیارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دو تین مہینے میں ایک بار ہوا کرتا تھا بعض دنوں میں اللہ نے پانچ پچ مرتبہ زیارت کروا دیا یہ جو بھیورز جو میں سنتا رہتا ہوں آپ کے بارے میں بدگمانی کرتے ہیں کومنٹ پاس کرتے ہیں حضرت یہ میں اپنا محروبی ان کو انسلیت سنانا چاہتا ہوں کہ دل کے دنیا کے اندر اگر بدگمانی رہے گی تو اپنے پیرے کامل سے وہ بالکل فیض نہیں اڑا سکتا اور حضرت اگر میں مناظر سمجھے تو کشف اور بیداری کے خواب کے بیچ کا جو ڈیفرنس ہوتا ہے یہ جرہ سمجھائیے گا کشف اور بیداری انڈیا سے کال کرنے کا بڑی مبارک خوابیں دیکھیں آپ نے حضرت والا سے اس کی مزید پرسیل معلوم کریں اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ شخصیت کے مالک ہیں اور اللہ نے آپ کو بہت علم و فضل عطا کر رکھا ہے اور آپ خود بھی بہت سے مشایخ سے جہاں مجاز ہیں اور پھر ہم اس سے بیعت بھی ہوئے ہیں اور آپ نے اپنے ایک احساس اور ادراک کو ذکر کیا ہے اللہ تبارک و تعالی آپ کے حسن زن کو حقیقت سے بدلے اور ظاہر ہے کہ جیسے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ بھئی رنگ برنگ آمامے اور کپڑے پہننے کی وجہ سے آپ کو بدگوانی ہوئی لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں ایسی ہی لباسوں کے اندر آپ نے دیکھا جیسے آپ کا دل جو ہے پاک صاف ہو گیا اور پھر کسرت سے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہونے لگی تو اس میں جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہی کا کمال ہے میرا کوئی کمال نہیں ہے کیونکہ میں تو اتباع سنت کی نیت سے یہ ساری چیزیں کرتا ہوں کیونکہ حدیثِ طیبہ کے اندر یہ سب تفصیلات موجود ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرخ رنگ کا امامہ بھی پہنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفید امامہ پہنا آپ نے بلیک امامہ پہنا آپ نے بلو امامہ پہنا ہر رنگ کے جیسی رنگ کے امامے پہنے میں وہ امامے پہنتا ہوں کپڑے جیسی رنگ کے آپ نے پہنے کیونکہ یہ آج جو ہے کہ ورائٹی کی دنیا ہے میں نے سوچا ہی امریکہ جو ورائٹی ورنگ برنگ ورائٹی کی دنیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو خوش لباسی کا جو پہلو ہے یہ بھی انسانیت کے سامنے آنا چاہیے کہ آپ کی شخصی خوش لباس کتنی تھی اب وہ الگ بات ہے ہمارے مشاہد کا مزاج ہے وہ سفیدی لباسی پہنتے ہیں سفیدی امامہ بانتے ہیں زیادہ کالا امامہ باندھ لیا لیکن باقی جو کلر ہیں وہ سب جو پردہ خفاہ میں چلے گئے آپ کا وہ سب آپ کے ذوق کو بتلاتا ہے آپ کے قیمتی لباس پہننے کا ذوق ایسا رہا کہ آپ نے چار سو دینار کا قیمتی جبا بھی پہنا جو تین سو اونٹنیاں بیچ کر خریدا گیا تو ایسا بھی تحفہ آپ کو ملا آپ نے وہ لباس قیمتی ترین بھی پہنا اور پھر آپ نے مختی رنگ کے جو امامے پہنے مختی رنگ کے کپڑے پہنے اس لئے میں نے جو اپنی کتاب سننا جو ایک کتاب لکھی اس کی بھی تعلیم میں ٹی وی پہ دیتا رہا اور حوالوں کے ساتھ بتاتا رہا کیا حدیث اور خود عاملی طور پہ اسی نیت سے کیا اور کوئی نیت نہیں ہے کہ نبی کی خوش لباسی لوگوں کے سامنے آئے اور لوگوں کو سوال پیدا ہوگا کہ یار یہ سرخہ ماما کہاں سے ثابت ہے نیلا کہاں سے ثابت ہے فلاں تو وہ اہل علم سے پوچھیں گے تو ظہر اہل علم حدیث کا انکار تو نہیں کر سکتے ان کو بتانا پڑے گا یہ زرد ماما بھی آتا ہے اور یہ فلاں کلر کا بلیک لباس بھی آتا ہے تو نتیجہ کیا ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوش لباسی یہاں تک کہ میں جو کتاب کے اندر تو نبی پاک نے جو چادرے ہو رہی ہیں وہ اٹھارہ قسم کی چادرے آپ نے ہو رہی ہیں ایٹین اٹھارہ قسم کی اٹھارہ قسم کی چادرے ایک ایک کر کے میں حوالے سے لکھی ہیں تو انسان حران ہوتا ہے یار نبی کا ذوق سلیم کتنا حالہ ہے وہ الگ بات ہے کہ نبی نے ایسی ساتھ کی اختیار کی تاکہ امت کا ادنا ترین غریب ترین آدمی بھی جو ہے وہ ان کی تبا کر سکے لیکن آپ کی خوش لباسی ایسی کہ آپ نے ہر رنگ کا اور ہر انداز کا جو ہے وہ لباس پین کے دکھایا تو میں نے سوچا کہ آج یہ جدید دنیا انٹرنیٹ کی دنیا رنگین دنیا رنگ پرنگ دنیا تو نبی کی خوش لباسی بھی سامنے آنی چاہیے لہذا وہ جب سامنے آتی ہے تو لوگوں کو مسررت ہوتی ہے کہاں یار واقعی یہ جو ہے مفتی صاحب نے جو لباس پینا ہے یہ ایسے جس ایسی لباس نہیں شوق نہیں ہے یہ شوقینی نہیں ہے بلکہ تو اتباع سنت ہے لہذا اس کا نتیجہ یہ ہوئی جیسے آپ کو اسی طرح اور بہت سے لوگوں کو جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو روحہ سالے میں آکے بتلایا کہ بھئی یہ بالکل یہ درست ہے اور بلکل ایسا ہی ہے اس سے جو اور تقویت ہوئی اور جیسے آج میں نے ارز کیا تو ہم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل بھی سی ہیں ان کی اولاد بھی سی ہیں تو اولاد کی انگلی پکڑ کے لے کے چلنا اور اس سے کسی پہلو پہ کام لے نبی نبی کا ہی کام ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ اس انداز سے جو ہے وہ ہمیں لے کے چل رہے ہیں اور تاکہ جو ہے خود نبی کے دین کی خوبصورتی انسانوں کے سامنے آ جائے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے اور آپ نے جو خوشگوانی میرے ساتھ پیدا کر لی اللہ اس کو حقیقے سے بدلے اور اسی طریقے سے جو ہے لوگوں کے قلوب کو اللہ پاک اور صاف کرے اور اہل ایمان کی محبت پیدا فرمائے آمین یارب العالمین